مال روڈ پہ دفعہ 144 کے نفاظ پہ جب عضالت کا حکم آتا ہے تو اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوتا ہمارے سب پاکستان طریقہ انصاف پنجاب کابینہ کے وزیر اطلاع ساملی شاہ بخاری صاحب مجید بخاری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پہلے ہی آپ کو مبارک ہو ایک نیا قلم دان آپ نے سمال ہے بڑی ذمہ داری ہے سب دفعہ 144 نافذ ہوتی ہے ہائی کورٹ 2011 میں بھی فیصلہ دیتی ہے 2017 میں بھی فیصلہ دیتی ہے 2016 میں بھی فیصلہ دیتی ہے 2018 میں بھی فیصلہ دیتی ہے کہ اتجاج کی زیادت نہیں دی جائے گی مال روڈ پہ خاص طور پر ریڈ جون ڈیکلیئر کیا جائے گا کیا وجہ ہے کہ ریاست اس بحث میں نہیں جاتے کہ ان کا اتجاج صحیح ہے غلط ہے ان کے مطالبات کیا ہے ریاست کہاں کھڑی ہے اس کو لہرہ مانا رہے ہیں دیکھیں ٹیکنکلی سپیکنگ آپ کی بات پلکل ٹھیک ہے میکر ہم ان کو جتنا ہو سکتا ہے مذاکرات سے دوسرے طرقے ہم آوائٹ کرتے ہیں ایز لانگ وائلنس نہ ہو ایز لانگ یہ نہ ہو تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اتجاج کر رہا ہے جیسے آپ نے کہا وہ جائز کر رہا ہے یا نجائز کر رہا ہے یا اس کے تہیے ایک بات درست ہے حکومت وہ نہیں کر سکتی جو بھی صورتحال ہے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں پہ کوئی جبر ہو یا لوگوں پہ کوئی اس طرح ہو تو بات یہ ہے کہ ایک ذمہ دار شہری کی طرح ان کو بھی کرنا چاہیے ہم ان کے معاملات اڈریس کرتے ہیں ان کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے خیال میں یہ ریسنٹلی اب وہ ہیلتھ والے معاملے پہ شہد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ ڈاکٹر یازبین راجل صاحبہ نے بڑی سیر حاصل گفتگو بھی کی ہے بتایا بھی ہے اب حکومت کا کام خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو زبا کر دینا ہے تو ایز لانگ وہ پروپٹیز کو کچھ نہیں کر رہے یا اس طرح نہیں کر رہے تو اس پہ ہمیں پھر کوئی اتیاد کا انسا پڑتنا پڑتا ہے میں آپ کو ارد کروں دکٹر صاحبہ کہتی ہے کہ اتجاز کرنا اتجاز کرنا بلاک میل نہیں ہوگی مراد راجل صاحب کے اس آدھا نہیں کرتے ہیں بلاک میل نہیں ہوگی لیکن ان دی انڈ پرابلم عوام بھی فیس کر لیے ہیں اب عوام وہ بھی ہیں وہ بھی ہے میں جو آپ کو کر رہا ہوں کہ ہم اس کا ہم یہ نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ ڈنڈے کے ساتھ کسی کو مجبور کریں لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس میں خدا نہ خواستہ اگر وائلنس ہو کوئی پبلک پروپٹی کو نقصان ہو تو اس پہ تو ہم ایکشن بڑا سخت لیں گے دیکھیں صاحب دوہزار گیارہ کا فیصلہ ہے ہائی کوٹ کہتا ہے آئی جی ڈی سی دماغ کے لوگ سختی سیول درامت کرے اس کے طور پر سترہ دوزار اٹھارہ اور ایک سو چوانس سو آپ نے بھی نافذ کی ہوئی ہے ہمارے پہ تو آپ ملبہ ڈال سکتے ہیں ان چھ مہینوں کا نا تو پہلی حکومتوں کی بھی کوئی مجبوری رہی ہوگی تو ہم تب ایسے ہی چھا رہے کہ ان کو اٹریس ہی اس طرح کریں کہ اتجاج کرنے کی نوبتی نہ ہے لیکن سر پھر سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ آج جن لوگوں سے بات کی میں نے جو پپلک گزر رہی تھی اتجاج والاوچہ نہیں جو وہاں سے رستے سے گزرتے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ طریقہ ان صاحب کو اتجاج بہت زیادہ کرتی تھی ہے یہ تو ایک الزام ہے یہ عوام کہہ رہی ہے نہیں وہ بھی عوام ہے جو اتجاج کر رہی ہے میں یہ نہیں کر رہا وہ ٹھیک کر رہا ہے وہ بھی عوام ہے جو اتجاج کر رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا بہرحال ہر صورت وہ پورا کرنا چاہیے اور کریں گے انشاءاللہ تعالی تو ہی ار فائنڈنگ ایک میکنیزم کے بغیر وائلنس کے بغیر لوگوں سے زیادتی کیے ہوئے وہ اس جگہ سے بات ہے اچھلی گورنمنٹ میں مسلم نواسی گورنمنٹ میں آپ کی کی جماعت کے لوگ بھی اس میں شامل تھے کہ اس تمام تر ایریا کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا جائے وہ تو کیا ہی ہمارے لیے گیا تھا مگر ہم کے آکے پرمیٹ میں کرتے ہیں اور کوئی ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پہ اتجاج ہو کیونکہ سر وہ دوزار سترہ کا واقعہ لہور کے موابعہ میرے خیال میں سلطان ہمیں ایک چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی اس طرح نہیں ہے جیسے باقی موالک میں کہ لوگ بھی کہہ لیں ہمارا اتجاج بھی ریجسٹر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم نے اسیمبلی آل کے ذات نہیں کرنا ہے یہ ہم نے اس جگہ ہی کرنا ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ پہنچیں گے نہیں ہماری بات ہی نہیں آگے سنا ہی جائے حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے اور ایک یہ جو منٹیلیٹی ہے کہ یہ اتجاج کرنا والوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب یہ سڑکیں بند کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ہسپٹل نہیں پہنچا تو نقصان بھی ہو سکتے ہیں so there are many things میرے خیال میں we all need to learn we all need to learn لیکن سر یہ بتا دیجئے کہ آپ کی گورنمنٹ آپ کی لیڈرشپ چیف منسٹر اس پہ کیا کر رہے ہیں کیونکہ آج مہارے قانون سے بھی لوگوں سے بات ہوئی جو بکلا ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کنٹمٹ لگ سکتی ہے راجہ اس پہ بات یہ ہے کہ کنٹمٹ بلکل لگ سکتی ہے مگر اس کو روکنے کا طریقہ جو ہے وہ پھر سٹکی ہے we don't want to go there لیکن وہ آوائیڈ کرتے کرتے سر حالت جنگ میں ہو دشمن غیر ملکی طاقتیں آپ ایک میری بات کو سمجھیں میں نے کہا کہ وائلنس یا ایک شیشہ بھی ٹوٹا ہے تو برداشت نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر وائلنس نہیں ہے پور آمن ہے لیکن بخاری صاحب ایک ایسا علاقہ جو ہائی سیکیورٹی رسک زون ہے جہاں پہ افسوسناک باقیہ پیش آ چکا ہے اللہ اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ پناہ دے اس ملک کو یہاں پہ بڑے افسوسناکہ اللہ تعالیٰ خیر کرے مگر میں آپ کو بتا ہوں کہ ہم سلوشن کی طرف بغیر سٹک کے جانا چاہے بالکل ٹھیک ہے اور آپ کے وزراء جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں اور جو وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر مراد راہ صاحب ان سے آپ کی کوئی گفتے ہوئی کہ کتنی جلدی ان کو اٹھایا جائے کیونکہ مال روڈ کتنی جلدی کھلنے کا اپنی اسام نہیں ہوگی یاسمین راشد صاحب سے گفت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے جائز مطالبے ہیں وہ بھی مانے جا رہے ہیں ایڈ ہاک پہ بھرتیاں بھی لائی جا رہی ہیں بعد میں ان کو ویسے بھی کریں گے مگر ہم نے جو چیزیں ڈیو نہیں ہیں ان سے ہم نے بلیک ٹوئی ہے یہ ہیلتھ منسٹر نے خود بھی کہا ہے میں بھی ان سے جو میری بات ہوئی ہے اور مراد راہ صاحب ان سے میری بات ہوئی ہے ان سے میری شاید آج بات ہوگی ابھی میری بات ہوگی ناظرین پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں مال روڈ پہ ہونے والے اتجاز کی اس تمام تر اتجاز میں دھرنے میں ریلیز میں جو متاثر ہوتے ہیں وہ تاجر ہیں مال روڈ کے تو میرے ساتھ فاروق عزاد صاحب موجود ہے نکی مارکن کے یہ صدر ہیں ان سے میں جاننے ہی کوشش کروں گا کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے فاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں بہت شکریہ آپ کا کتنی پریشانی ہوتی ہے جب یہ اتجاز ہوتا ہے پریشانی اتجاز ہو رہا وہ تو ہو رہی ہے لیکن یقین کریں گے کہ تاجر دیوالیا پن کا شکار ہو رہے ہیں اب تاجروں نے یقین کریں کہ آج یہ سوچا ہے کہ آج پریس کانفرنس بلا کے یہ اعلان کریں گے یہ ان کے خلاف نہیں ہوتی تو ہمارے خلاف کیوں یہ ہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں یہ ریڈ زون ہے جو ہم پہ اتجاز کرتے ہیں بہر مکلتے تو آپ پہ خلاف تو اتجاز ہو جاتی ہے اتجاز کرتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے یہ لوگ جو یہاں آکے اتجاز کرتے ہیں وہ جائیں اپنے علاقوں میں اتجاز کریں آپ کے لئے ریڈ زون ہے بلکل ان کے لئے ریڈ زون نہیں ہے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو عدالت آلیہ کا فیصلہ تھا اس میں تھا کہ ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائیں جو یہ ریالیز وغیرہ اور جلوس نکال دیں تو وہ آہنی ہاتھ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی اور حکومت کی رکھ یہاں ناکام ہو جاتی ہے ہم وائلنس نہیں کرنا چاہتے تشدد نہیں کرنا چاہتے ان کو انتظور زبادستی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ بھی لوگ ہیں اتجاز کرتے ہیں لیکن ایک طرف پھر وہی آپ کی بات ہے جب ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تو اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا پشتی حکومت بھی نہیں کر سکی یہ حکومت بھی نہیں کر رہی نہیں تو پھر یہ کیسے ہوگا یہ تو میرا خیال ہے کہ پھر تو یا تو یا تو پھر مال رول کو بند کر کے جلسے چوسوں کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہم تاجر پھر ہرتال کرتے ہیں چابیاں جو ہیں وہ انظامیاں کا حوالے کرتے ہیں اگر یہ انظامیاں یہ باور کرتی ہے اور اس بات کو مانتی ہے کہ وہ اس کو نہیں کنٹرول کر سکتی تو پھر ٹھیک ہے پھر مال رول کو جانتی ہے اس کا مطلب جنگل کا قانون ہے یہ جنگل کا قانون نہیں جنگل میں تو پھر کوئی قانون ہوتا ہے یہاں پہ تو یہ ہے کہ یہ جنگل کے قانون سے بھی بہتر ہو گیا جنگل کا قانون جو ہے میرا خیال ہے اس سے زیادہ بہتر ہوگا یہاں پہ تو قانون نام کی چیز نظر نہیں آتی نہیں آتی تو پھر آپ لوگ کی اکمت امزی کیا ہوگی کیونکہ بات وہی ہے کہ آپ جب اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں آپ پہ ایف آیا درج کر دی جاتی ہے کہ آپ ریڈ زون دی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہائی کوٹ ایک آمات دی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں جب یہ لوگ نکلتے ہیں متاثر آپ ہوتے ہیں آپ پہلے ہی پریشان ہیں ہم جب جلوس نکال لیں گے یا ہم اتجاج کرتے ہیں نا تو بیس مہک میں ہی ہمارے بیچے لگا دیتے ہیں کون کون سا بہکمہ نہیں ہے یہ امارتوں کو صحیح کراؤ یہ بورڈ جو ہیں ان کو چھوٹا کراؤ ان کو بڑا کراؤ یہ اپنی اپنا کہنا نمائے انکم ڈیکس لیں سیل ٹیکس لیں ایک سائز ٹیکس لیں اور اب دیکھ لیں وہ قانون بن گیا کہ بغیر مجیسٹیٹ کی اجازت کے وہ ایف بی آر جو کہیں بھی چھاپا مار سکتا ہے تاجروں کو تو ویسی پورے لاہور کے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے لاہور کے شہری پریشان ہے اس کی وجہ سے پورا لاہور جو کٹ جاتا ہے تو یہ تو حکومت کو اس پہ کوئی جوانا لاہے عمل تقدیب کرنا ہے کہ ہم آج بیٹھ رہے ہیں آج ہماری میٹنگیں پانچ بجے اور اس کے بعد تاجر اپنے لاہے عمل کا اعلان کریں آپ جب اپنے لاہے عمل کا اعلان کریں کیونکہ اگر یہاں پہ تجاجوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر آپ تو مزید پریشان ہو جائیں گے تو پھر ہم اور کاروبار نہ ہو تو پھر ہم بند کرنا زیادہ بہتر مناظر سنجھیں گے تو کیا ابھی تک سٹریٹیجی کیا ہے کیا اعلان کریں گے سٹریٹیجی تو ایسے یہ ہم لاہے عمل آج بنا رہے ہیں تو شدید رد عمل بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ فاروق صاحب آمامہ صاحب موجود ہے ناظرین آپ نے تاجر کیونٹی کی بھی رائے سن لی ہے کہ کس تنی پریشانی ہے ان کو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پوری تنظیم کو بٹھا کے ایک بڑا لاعمل کا اعلان کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو پریشان ہو رہے ہیں ہم دکانے اپنی بند کر دیں گے زیدہ انظامیہ کے حوالے کر دیں گے اپنے دکانے اپنے کاروبار کی شابیاں کیونکہ عوام پریشان ہے عوام سے ہم نے آپ کو بات کروا یہ پولس والے ہمارے بھائی جو یہاں پر دیوٹی دے رہے تھے ان کی گفتگو سنی ہے میں چاہتا ہوں کچھ ٹرافک بارڈنز ہیں یہاں پر جو مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرافک کا فلو برقرار رکھا جا سکے مال روڈ جو ہم نے سی ٹیو سے بات کی انہوں نے کہا کہ اتنی زیادہ بڑی تعداد ہے ٹرافک کہ ساٹھ ہزار گاڑی یہاں سے گزرتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے فلو کو برقرار رکھنے اور جب اتجاج ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر پانچ منٹ کے لیے بھی گاڑی اگر رک جائے کوئی جائے ٹرافک رک جائے تو وہ جو کتار ہے گاڑیوں کی وہ بہت لمبی ہو جائے تو یہاں پر تو بچھتے کئی روز سے اتجاج ہو رہا ہے کامران صاحب کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر صاحب کامران صاحب یہ جوٹی آپ دے رہے ہیں یہاں پر ٹرافک آپ کوشش کر رہیں کہ یہ چلتی رہے بلکل صاحب جب اتجاج ہوتا ہے مال روڈ اس کو اگر آپ بیج میں کہیں مین سے آپ اس کو جب روگ لیتے ہیں اور ڈیوڈ کرتے ہیں تو زہری بات ہے ایک ایک گاڑی کو بریف کرنا پڑتا ہے کوئی امرجنسی بھی ہوتی ہے بیج میں کامران میں کب سے ہیں آپ ٹرافک دپارٹنے صاحب مجھے تھرٹین ایئر ہو گئے ہیں تیرہ سال ہو گئے ہیں جب آپ یہاں پر بریف کرنا میں نے آکے دیکھا کہ آپ لوگوں کو امنہ کر رہے تھے یہاں سے لوگ گزر رہے تھے وہ سنتے نہیں ہیں آپ کی پھر لڑتے ہیں آپ سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کیس ایسا آ جاتا ہے کہ گاڑی میں امرجنسی جا رہی ہوتی ہے کوئی ڈیلیوری ہوتی ہے اس کو آپ گزارتے ہیں اس کو گزارتے ہیں میڈیا کی گاڑی کوریج کے لیے جا رہی ہوتی ہے اس کو گزارتے ہیں اور ایمبولینسز جو ہمارے افسرانے بالا کی طرف سے جو اکامات ہیں بلکل چھیک ہے لہٰذا ہم نے وہ اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی جو ہے وہ آگے جائے اور اس کو ڈیورٹ جو ہے نا وہ گنگرام والی سائٹ پہ میرا سواز یہ ہے کہ وہ جو عام آدمی جس کے لیے آپ یہاں پہ کھڑے ہیں چھڑک میں چاہے دھوپ ہو گرمی ہو بارش ہو آپ نے ٹرافک افلو برقرار رکھنا ہے بلکل سر جب وہ آپ کو تو کہتا ہے آپ سے لڑتا ہے اور آپ کو کہتا ہے تینو کی بتا یہی یہ الفاظ ہے بلکل اس سے بھی کئی سخت جو شاید کیمرے میں کہنے ہی سکتا وہ آپ کو کہتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہوگا دیکھیں دکھ ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کی بھی جو ہے نا وہ پریشانی سمجھتے ہیں کہ جو اپنے مائنڈ میں ایک روٹ لے کے آئے ہوتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ بیچ میں روٹ جو ہے ان کا جو بلوک کر دیا گیا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہمیں ٹھہراتے ہیں اس کے خلاف جو ہے نا یہ جو دھرنا مال روڈ پر دیتے ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کرنی چاہیے تاکہ یہ جو ہے نا یہ ٹرینڈ جو ہے نا ہمارے ملک میں سے یہ ختم ہو جائے کیونکہ ڈیلی کے جو سنکار ابھی آئی ہے وہ تو خود ہی اتحجاج کرتی رہی ہے تو ہمیں کیسے روک سکتی ہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اتحجاج جو ہوتا ہے نا وہ امام کا حق ہے مگر اس کا رائٹ کو نا وہ ایک رائٹ پلیس ہوتی ہے اب مین روڈ کے اوپر اسلامی پوائنٹ او فیو سے دیکھیں تو بہت جو ہے نا سخت جو ہے نا احادیث بھی ہیں کہ انسانی گزرگاہ کو جو ہے نا وہ روکنا نہیں چاہیے دلکل ایک سائیڈ پہ آپ اپنا پروٹیس جو ہے نا روڈ کو چھوڑ کے اس کی جو آپ اپنی بات پہنچائیں دیکھیں کسی کو تقریق پہنچائیں تاکہ عوام جو ہے نا اور بطور ٹرافک ایکسپرٹ بھی یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے دیکھیں اگر اپنا پروٹیس نوڑ کروانا چاہتے ہیں تو یہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں جتنے لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ اینا فلیکس پکڑیں ان کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ کوئی پرابلم ہے تاکہ وہ دیکھیں اور اس کا جو ہے نا کچھ تاثر جائے میڈیا بھی اس کو کوری دے نہ کہ یہ عوام ہی آپ لوگوں کے خلاف ہو جائے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے جو ڈیلی روٹین وہ ڈسٹرپ ہو رہی ہے بہت شکریہ ہے آپ کا شکریہ ہے کہ آپ ٹرافک کو اپ کا فلو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کریں ٹرافک کے وارڈنز یہاں پہ بڑی نفری میں دادہ نفری مگوائی جاتی ہے تاکہ یہ فلو ہے جو برقرار رکھا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارل روڈ پہ چند منٹس کے لیے جب ٹرافک رکھتی ہے تو کتارے لمبی کتارے لگ جاتی اور پھر عوام پریشان ہوتی ہے جس لوگ نے اپنے کاروبار پہ جانا ہے اپنے گھر جانا ہے اپنے پیاروں کے پاس جانا ہے اور کسی نے ہاؤسپٹل جانا ہے کسی نے سکول جانا ہے کسی نے دفتر جانا ہے وہ تمام لوگ اس پریشانی سے اس عذیت سے گزرتے ہیں عوام پریشان ہوتی ہے تاجر پریشان ہوتا ہے پولس والے جو ڈیوٹی دے رہے ہیں سیکیورٹی پہ وہ پریشان ہوتے ہیں اور ترافیک بارڈن جو ترافیک کے فلو کو بقرار رکھتے ہیں بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں عوام بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے محکموں کے لوگ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عدلت عالیہ سے کہ اس پہ سو موٹل لیا جائے اس پہ نوٹس لیا جائے اس پہ ایکشن لیا جائے ان تمام قدل کا افراد کو افسران کو بلایا جائے جن کا کام ہے یہ میک شور کرنا کہ حکومت کے جو عدالت کے فیصلے ہیں اس پہ حکومت عمل درامت کروا ہے